اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ قرآن و حدیث ویڈیو میں ہوں محمد عیس مفتی عبدالمغیز حافظہ اللہ تعالی موجود ہے خطیب مقاہ مسجد چیچا وطنی مفتی صاحب سے آج ہم عید سے ریلیٹڈ کوئیسن کریں گے سبب میں یہ بتائیں عید کی نماز کس وقت ادا کرنی چاہیے اور کہاں پر ادا کرنی چاہیے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عید کی نماز جو ہے وہ ہمیں اپنی مسجد سے باہر نکل کر کھلی جگہ کے اندر باہر کھلے میدان میں کھلے اسمان کے نیچے ادا کرنی چاہیے بخاری مسلم کی روایات اور دیگر کتب کے اندر یہ موجود ہے کہ کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے باہر جو ہے وہ عیدگاہ کی طرف جاہے کرتے تھے اور مسجد میں نہیں ادا کرتے تھے ابن قدامان جو ہیں انہوں نے المغنی فلفق کتاب لکھی ہے اس کے اندر انہوں نے یہ بحث بھی کی ہے تو وہاں پہ وہ فرماتے ہیں کہ امام شافی رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ اگر مسجد شہر کی بڑی ہو تو پھر مسجد میں نماز پڑھنا بہتر ہے اور انہوں نے دلیل یہ پیش کیا کہ مسجد سب سے اچھی جگہ ہے سب سے بہترین جگہ ہے تو یہ امام شافی رحمہ اللہ کا قول نکل کرنے کے بعد پھر وہ آگے لکھتے ہیں اپنی اسی کتاب کے اندر المغنی فلفق میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے حجت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لئے مسجد چھوڑ کے مسجد نبی باہر جایا کرتے تھے آپ کے پاس آپ کے جو خلافہ ہیں جو نبوت کے خلیفہ تھے وہ چاروں خلافہ راشرین وہ بھی مسجد چھوڑ کے باہر جایا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عید کی نماز جو ہے وہ مسجد کے اندر ادا کرنا بھی ثابت نہیں ہے بغیر عزر کے مسجد کے اندر ادا کرنا عیب کی نماز یہ ثابت نہیں ہے درست نہیں ہے اور پھر وہ ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں یہیں پہ لکھتے ہیں کہ اگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کی پیروی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اور ایک عمل جو ہے نا وہ افضل نہ ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کرتے ہوں اور جو افضل ہو اسے نہ کرتے ہوں لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا وہیں افضل ہے کہ ہم مسجد کو چھوڑ کے باہر جا کے نواد پڑیں اور پھر یہاں پر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ دیکھیں کہ اگر مسجد میں پڑھنا افضل تھا تو وہ تو قریب تھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب والا افضل عمل چھوڑ کے دور والا جو سخت عمل ہے وہ کیوں کر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر کیوں جا رہے ہیں تو ان ساری چیزوں کے اوپر انہوں نے بحث کر کے بہت اچھی بات کیا فرمایا ہمارے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی ہو جاتا ہے تو ہمیں مسجد سے باہر نکلنا چاہیے یہ جو لوگوں کا جوانا وہ رواج ہے کہ مسجد ہماری بڑی ہے تو مسجد کے اندر ہی ہم عید کی نماز ادا کرنے گا یہ درست نہیں ہے باہر جا کے نماز ادا کرنی چاہیے جیسے آپ کے چیچہ اتنی کے اندر مفتی اسگر حظم صاحب فوت ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں عالی مقام عطا فرمائے وہ آپ کو باہر لے کر جنگل کے اندر جایا کرتے تھے لوگوں کو وہاں عید کی نماز ادا کیا کرتے تھے تو اس طرح مجھے جوانا وہ ساتھیوں نے بتلایا دوسری چیز ہے کہ اس کو کس وقت کے اندر ادا کرنا چاہیے تو اس کو ادا کرنے کا وقت جوانا وہ بہترین وقت ہے جب سورج تلو ہوتا ہے جب تلو ہوتا ہے تو سورج جو ہی تلو ہو تو فوراں تلو ہونے کے فوراں بعد اس کو ادا کر دینا چاہیے سورج کے تلو ہونے سے پہلے بھی نہیں ادا کرنی اور سورج کے تلو ہوتے وقت بھی نہیں کیونکہ جس وقت سورج تلو ہو رہا ہوتا ہے اس وقت نماز پڑھنا چاہیز نہیں ہوتا مقروح ہے تو جب وہ مکمل تلو ہو جاتا ہے تو فوراں نماز ادا کر دینا چاہیے امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا ہے باب تبکیر علیہ العید عید کی طرف جلدی جانا تو اس باب کے اندر وہ ایک مولک روایت لے کے آئیں عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت سند کے ساتھ سہی سند کے ساتھ ابو دعود میں متصل موصول موجود ہے اس کے اندر ہے عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کی نماز پڑھنے کے لئے نکلے تو جو عید کی نماز پڑھانے کے لئے امام آردھ انہوں نے لیٹ کی عید کی نماز جو انا وہ تاخیر کی اس میں تو انہوں نے اس کو برا جانا تو اور اس کا جو انا انکار کیا اچھا نہ سمجھا اور فرمایا ہم جو تھے عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اب یہ رسول ہیں وہ فرماتے ہیں ہم تو یہ نماز اس وقت پڑھ لیا کرتے تھے جب ذالی کا ہینت تسبیح جس وقت سورج طلوع ہونے کے بعد فوراں نفل نماز پڑھنے کا وقت شروع ہوتا ہے صبح نفل نماز کو کہتے ہیں تو سورج جب طلوع ہو جاتا ہے تو تب نفل نماز پڑھنا جائز ہوتا ہے اور طلوع ہوتے وقت یہ جائز نہیں ہوتی تو سورج طلوع انہوں کے فوراں بات کہتے ہیں ہم پڑھ کے فارق بھی ہو جائے کرتے ہیں تو اس لئے اس کا یہیں اول وقت ہے سنت کے مطابق ہمیں اس کو لیڈ نہیں کرنی چاہیے اگر کوئی لیڈ مطلب کوئی مسئلہ بن گیا تو پھر بھی اس کو زوال سے پہلے پہلے ادا کرنا چاہیے جو اشراق کا وقت ہے وہ اس کا وقت ہے لیکن عید کی نماز کے اندر اس حدیث کے تحت تو زیادہ تر لوگ یہیں لکھتے ہیں کہ اس کا وقت اشراق کے وقت ہے فوراں سورج چلو ہونے کے بعد اس کو ادا کر دینا چاہیے بہت شکریہ جی ناظرین اگلے پروگرم میں پھر آزر ہوں گے اللہ حافظ